آپ میں سیکسوں لوگوں نے یہ نیوز سنڈی ہوگی کہ سانیا نام کی ایک 20-21 سال کی بچی ایک لڑکی جس کا اس کے شوہر نے انتہائی ظالمانہ طریقے سے قتل کیا ہے بہت ہی گوری ڈیٹیلز ہیں کہ اس کی زبان کٹی ہوئی تھی اس کے دان ٹوٹے ہوئے تھے اس کے دونوں پاؤں سمیش کر دیئے گئے تھے اور اس کے بعد اس کو فانسی پہ لٹکا دیا یہ دکھانے کے لئے کہ یہ سیو سائیڈ ہے سانیا اس وقت پریگنٹ بھی تھی اور اس کے دو اور بچے ہیں اس کا تیسرا بچہ تھا اور ظاہری بات ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کو اس بربریت کا نشانہ بنایا ہے یہ اکثر ہوتا رہتا تھا اور بہت گم و غصہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس شخص کو سکس 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 سزا دینی چاہیے اور نہ صرف اس کو بلکہ سانیا کے گھر والوں کو بھی جنہوں نے ایک تو یہ کہ اپنی بیٹی کی اتنی چھوٹی عمر میں شادی کر دی کہ ایسے شخص کے ساتھ اور اس کے بعد پھر جب وہ ان کو بتاتی رہی ہوگی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھایا اور اس کو اسی بندے کے ساتھ واپس بھیج دیا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک ایسا فریق ہے اس پورے کیس میں جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں جو کہ ایکولی ذمہ دار ہے سانیا اور سانیا جیسی دوسری لڑکیوں کے اس طرح کے بہیمانہ قتلتا اور وہ ہے یہ سوسائٹی وہ ہیں آپ لوگ وہ ہیں ہم لوگ کیونکہ اگر یہ لڑکی اس بندے سے طلاق لے لیتی یا علایدہ ہو جاتی اور لوگوں کو آ کے بتاتی کہ مجھ پہ اس طرح ظلم کرتا رہا ہے مجھے ٹوٹر کرتا رہا ہے تو آپ ہی وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے کہ پتہ نہیں کنجدی عورت ہے بندے کو اطلاق لے لئے یہ کوئی وجہ ہی ہوگی جو وہ مارتا ہوگا ایسے تو کوئی یہ میں نے اتنا کومنلی سنا ہے کہ جب بھی کوئی عورت یہ بات کرتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کیا یا مجھے مارتا ہے تو اکثر لوگوں نے نیچے کومنٹس پہ لکھا ہوتا ہے کہ مارنے کی کوئی وجہ تو ہوگی ایس ایف کہ شوہر کا بیوی پہ ہاتھ اٹھانا اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کے روئیے جو کہ معاشرے میں ان عورتوں کو vilify کرتے ہیں ان عورتوں کو کسوروہ ٹھہراتے ہیں اور ان کو اتنا سٹگمہ دیتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں اس طرح کی abusive marriages میں رہنے کے لئے مجبور ہیں ان کے گھر والے بھی ان کو مجبور کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ society ان کا کیا حشر کرے گی سچ بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ صرف ایک مری ہوئی عورت کے ساتھ ہم دردی کر سکتا ہے صرف ایک مری ہوئی عورت کو وہ کسوروہ نہیں ٹھہراتا بلکہ کئی دفعہ تو اس کو بھی کسوروہ ٹھہراتا ہے فلائن جگہ کی کرن گئی سی انیرسیز بندینال کیوں رہن دی رہی ہے جب اس کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے تو وہاں کیوں گئی اس طرح کی باتیں مری ہوئی عورتوں کے بارے میں بھی لوگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی جب عورت مر جاتی ہے نا تو تب پھر بھی ہمارے معاشرے میں تھوڑا بہت اس کے لئے درد جاگ جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہوتی رہی ہے اس کے اندر ایک پہلو ہے جس کو ہم لوگ accept نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بات ہمارے اوپر آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے روئیوں کے اپنے معاشرے میں ہونے کے اور پھر ان کو continue رکھنے کے ہم برابر کے حصے دار ہیں اور ذمہ دار ہیں اس معاشرے میں سب سے اعداد پاپولر آپ کے ریلیجیس لیڈرز وہ ہیں جو کہ عورتوں کو ہر قسم کی برائی کا ذمہ دار تھراتے ہیں سب سے اعداد پاپولر آپ کے ایکٹرز وہ ہیں جو کہ جن کی بیویاں باہر آ کر یہ بات کہہ چکی ہیں کہ یہ ہمیں مارتے رہے ہیں اور جب انہوں نے ان سے طلاق لیا وہ علیدہ ہوئے تو آپ نے ان کی بیویاں کو کسوروہ ٹھرائیا سب سے اعداد پاپولر آپ کے رائٹرز وہ ہیں جو کہ عورتوں کو پتہ نہیں دو ٹکے کی اور تیفلانی تیٹم کانی اور ٹی وی پی آ کے عورتوں کو گالیاں نکالتے ہیں آپ لوگوں نے ان لوگوں کو ہیرو بنایا ہے جو کہ عورتوں سے نفرت کرتے ہیں اور نفرت کو پرپیچوئیٹ کرتے ہیں کیونکہ بحیثیت معاشرہ ہم عورتوں سے نفرت کرتے ہیں یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی یہ جو ہے نا کہ سب سے اعداد عزت عورتوں کی ہمارے معاشرے میں کہاں ہے وہ عزت کہاں ہے وہ عزت جب گھروں میں رہنے والی بچیاں تک محفوظ نہیں ہے نا اپنے ماموں سے نا چاچوں سے نا بھائیوں سے نا باپوں سے کہاں ہے وہ عزت جب ایک عورت آ کے بتاتی ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مارتا ہے کوئی وجہ تو ہوگی جو مارتا ہے کہاں ہے وہ عزت جب کوئی عورت اس طرح کی باہر نکل آتی ہے تو آپ لوگ اسی کو ہی ذمہ داراتے ہیں اور اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھے اور مجھے اتنا دکھ ہوا ایک عورت جو کہ ایک مشہور و معروف آدمی کی بیوی تھی اور اس نے اس سے طلاق لے لی اس لیے کہ وہ اس پہ چیٹ کر رہا تھا اور اس پہ ظلم کرتا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس مارتا میں طلاق صرف عورتوں کی ہوتی ہے مرتوں کی تو ہوتی نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے میرے ماں باپ کی میرے بہن بھائیوں کی سب کی طلاق ہو گئی ہے کیونکہ سب کا ذمہ دار مجھے ٹھرائے جا رہا ہے صرف واحد اسے ایک شخص کو ذمہ دار نہیں ٹھرائے جا رہا جس کی وجہ سے یہ ریلیشنشپ ختم ہوا ہے ادھر کچھ لوگ آ کے کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ کا بہت ناپسندیدہ کام ہے طلاق ٹھیک ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا ناپسندیدہ نہیں ہے ان پہ ظلم کرنا جبر کرنا انہیں پڑھائی سے روکنا چھوٹی چھوٹی وجوہات پہ ان کا مرڈر کر دینا قتل کر دینا اور پھر قتل بھی وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ دوسرا اس کا جو ولی ہے وہ ہمیں ماف کر دے گا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک برے کام نہیں ہے اس کو اس نے ناپسند نہیں کیا سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو کفر ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ظلم ہے اس طریقہ وہ قول تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر ایمان کے تو رہ سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں رہ سکتا اور اس ظلم میں جو ہمارے ملک میں بار بار ہو رہا ہے روز ہم ایسی خبریں سنتے اس ظلم میں آپ سب برابر کے شریک ہیں آپ کے یہی روئیے اس طرح کے ابیوزرز کو ایمبولڈن کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں تو کسی نے انکسوروار تک نہیں ٹھہرانا تو سزا دینا تو دور کی بات ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے اپنے رشتہ دار ہمیں کل کو مااف کر دیں گے مااف کر دیں گے کیا میں نے خود ایک ایسا واقعہ دیکھا جس میں ایک شوہر نے بیوی کا قتل کر دیا اور پھر اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ اس بندے کی شادی کرا دی سوچیں کہ جی اس کے بچوں کو کون پا لے گا اور ہمیں لوگوں نے باتیں تو نہیں کہ پتا نہیں کیڑی گل سی جارہ ساڑی کوڑی نو مرڈر کرتے ہیں تو اپنا نہ ساف کرن واسطے اپنی چھوٹی بیٹی کی اس بندے کے ساتھ شادی کر دی یہ ہے آپ کا معاشرہ یہ آپ کی سوسائیٹی کی حقیقت ہے اور جس سوسائیٹی میں اس حد تک غلازت اور اس حد تک ظلم پرورش پا رہا ہو نا مسلسل اور لوگ نہ صرف اس کو ایکسپٹ کر رہے ہوں بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں اس معاشرے کا وہی حال ہوتا ہے جو آج اس معاشرے کا حال ہے آپ جو مرضی کہلیں وہ ذمہ دار ہے یہودوں نے سارا ذمہ دار نے فلانی کسپیریسی تھیری ہے ان نے انجی کیتا ان نے انجی کیتا ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی جب تک آپ کے معاشرے میں یہ ظلم رہے گا اور جب تک آپ یہ ظلم کرنے والوں کو اور اس ظلم کو بڑھاوا دینے والوں کو جو کہ آپ کے رائٹرز ہیں جو کہ آپ کے ایکٹرز ہیں جو کہ آپ کے ہیروز ہیں جو کہ آپ کے لیڈرز ہیں جب تک آپ ان سب لوگوں کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے ان کو ہیرو بناتے رہیں گے اور وہ اس طرح جو ہے نا یہ زہر اگلتے رہیں گے کیونکہ ان کا پتہ ہے کہ یہ ہی چلتا ہے تب تک اس مارشل میں کوئی صدھار پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے گھروں میں ان روائیوں کو نہیں روکیں گے میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں ہم سب لوگ ایسے مردوں کو جانتے ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یا ان کے پر چیٹ کرتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان سے ملتے جلتے ہیں انہیں اپنی خوشیوں گموں میں شامل کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہس کے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسے بس ایسے ہی چلتا ہے پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یہ ظلم جب تک آپ برداشت کرتے رہیں گے اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے آپ کی حالت نہیں بدل سکتی چاہے آپ کچھ مرض کریں چاہے ہیں سونے کی کانیں نکلائیں پٹرول نکلائیں کچھ نکلائیں اس قوم کی حالت نہیں بدل سکتی آپ کے وہ دوست آپ کے وہ رشتے دار آپ کے وہ جاننے والے جو اپنی بیویوں پر وائلنس کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بچ سلوکی کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہس ہس کے باتیں کرتے ہیں آپ ان کو اپنی ہر فنکشن پر بلاتے ہیں آپ اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ معاشرہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا جبکہ عورت کی اتنی سے گلتی نہیں ہوتی تو آپ لوگ اس کو سولی پر چڑھا دیتے ہیں یہ ظلم اپنے معاشرے سے ختم کریں اپنے اردکت جو ایسے لوگ ہیں ان کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کریں ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں ایسی عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ کسی بھی عورت کو آپ لوگوں کی نظروں میں یہ جو آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں بعد میں کہ تُو کی کیتا فلان کیتا ہی تلاک لیلے یہ اس خوف کے مارے جو عورتیں ایسے ریلیشنشپ سب رہتی ہیں اور پھر وہ قتل ہوتی ہیں وہ مرتی ہیں اس طرح اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں کیونکہ آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم اس ریلیشنشپ سے نکل آئی تو ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے لہٰذا وہ یہی کہتی ہے کہ میں ادھر ہی مر جاؤں تو بہتر ہے کل کو جو میرے بچوں اور میرے ساتھ تو میرے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے ان قتلوں میں آپ سب برابر کے شریک ہیں اللہ سے ڈریں خدا کا واسطہ ہے کہ اللہ سے ڈریں تھوڑا بہت اور اپنے اردگیتے زلم کو روکے ہیں اور اس زلم کو بڑھاوا دینے والے نہ بنے اگر کوئی عورت ایسے ریلیشنشپ سے نکل آتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کا ساتھ دیں اس کو ویلے فائے نہ کریں اور یہ جو اب آپ باد میں روتے ہیں کہ ہائے کیسا جانور تھا فلان تھا اینجے کر دے ہو تب بھی یہی کہتے اللہ کرے اس کے گھر کی ماں و بہنوں کے ساتھ بھی یہی ہو اللہ کرے کیوں اس کے ماں و بہنوں نے کیا کسور کیا اس بندے کو دے نا بد دعائیں یہاں اتنی عورت دشمنی ہے اتنی عورت سے نفرت ہے کہ آپ ایک مرد کے کیے ایک سزا بھی آپ اس کے گھر کی عورتوں کو دینا چاہتے ہیں مجھا تو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ میں بس یہی کہوں گی کہ آپ اللہ سے دنیں ابھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا یہ کچھ بھی نہیں ہے خدارہ زلم کا ساتھ دینا چھوڑ دیں خدا کا واسطہ آپ کو